دوستوں یہ جندگی ہے اس میں ہر طرح کے رنگ ہے اور سچ پوچھئے تو کبھی کبھی جو پہلے ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو کسی آنے والے اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پاتے اور خود کو یا دوسرے کو غلط سمجھنے لگتے ہیں انسان کوئی بھی ہو ایک عمر میں اس کو کسی نہ کسی سے لگاؤ پریم چاہت ہوتی ہی ہے کچھ لوگ اس کو برداس کر لیتے ہیں اپنے پریوار اور سنسکار کے لیے تو کچھ لوگ نادانی کہیں یا بچپنا کہیں پوری طرح سے صرف ایک انسان کے اوپر بسواث کر کے اس کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ تو صرف ایک انسان کے لیے اپنے پورے پریوار اپنی مریادہ بھی بھول جاتے ہیں حالانکہ سب لوگ ایسا نہیں ہوتے اب بات آتی ہے کہ آپ کسی کو اپنا تو مان لیے لیکن آپ کی فیلنگز آپ کے اندر کی سچی بھاؤنا سامنے والا بھی ایسا ہی سمجھتا ہے یا نہیں جیسے آپ اس کے لیے سوچتے ہیں ایک بات میں نے بہت دیکھا سایہ 99% کہ اگر لڑکا صحیح ہوگا تو لڑکی غلط ہوگی اور اگر لڑکی صحیح ہوگی تو لڑکا غلط ہوگا لیکن ایسا بھی دیکھا کہ جب دونوں صحیح ہوں تو کوئی تیسرا کارن ہو جاتا ہے رکاوٹ کا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب آپ پوری طرح کسی انسان پر بسواث کر کے اس سے پریم کرنے لگتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اندر ہی اندر آپ خوشی سے سامنے والے کو بہت چاہنے لگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک الگ انرجی پیدا ہو جاتی ہے اس سائح کی امنگی کی کوئی بھی ہو لیکن جب ایک سمجھ کے بعد آپ سامنے والے سے کسی کرن الگ ہوتے ہیں تو وہی آپ کی انرجی ایک دم سے باہر نکل جاتی ہے اور اس خالی جگہ میں بستا ہے صرف اور صرف کھاؤ جسے سمان سبدوں میں درد کہیں یا اکلاپن اکلاپن تب تک نہیں تھا جب تک وہ انسان آپ کی جندگی میں نہیں تھا لیکن اس کے الگ ہوتے ہی آپ کے اندر عجیب سا اکلاپن کہیں نہ کہیں تناؤ غصہ اور کسی چیز میں من نہ لگنا بھی ہو جاتا ہے اور یہ آج کل ہر دوسرے بکتی کی پریشانی ہے 90% تناؤ کا قارن صرف یہی ہے آج کل کہیں کہ جب ہمارے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو ایسا نہ کرو یہ غلط ہے تو ہم ان کو اپنے اس موڈرن روپی مرکتہ کو ڈھال بنا کر اپنے ماں باپ اور پریوار کو ہی جواب دے کر ان سے بھیڑی جاتی ہیں لیکن جب ہمیں کسی سے ٹھوکر ملتی ہے تب ایک طرف پستابہ بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف سمجداری بھی آ ہی جاتی ہے آج کا پیار میں کہوں تو 99% صرف مطلب سوارت ہوات انجوائے ٹائم پاس اور پھائیسن دکھاؤٹی کا نام ہے کیونکہ جو پیار کرتے ہیں وہ کبھی ٹوٹتے نہیں بکھرتے نہیں کیونکہ پیار ایک دوسرے کو سمجھتا ہے ایک دوسرے کی پاور بن کر آتا ہے ایک دوسرے کی پینڑا بنتا ہے اور آج کال کا پیار ایک گیا تو دوسرا تیار اور جو دوسرا ملتا ہے وہ صرف خود کو اکلاپن سے بچانے کے لیے خود کو تسلی دینے کے لیے اور خود کی جندگی سے سمجھاؤتا کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ جلدی افر جاتے ہیں تو کچھ لوگ بہت سمجھ تک اسی درد میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ جو جتنا زیادہ اندر سے سچا پریم کرتا ہے وہ اتنا زیادہ تکلیف شیلتا ہے اب یہ تو ہو گیا اب اگر آپ کو کسی بھی پرکار سے کوئی ان سب میں دھوکھا دیتا ہے یا الگ ہو جاتا ہے تو آپ بہت سے لوگ اس میں ٹوٹ سجاتے ہیں اور اپنے اندر ایک اکلاپن محسوس کرنے لگتے ہیں اور بہت سمجھ تک اسی چیز میں کھو کر روتے بھی رہتے ہیں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے حالانکہ روتا تو میں بھی ہوں کیونکہ رونے سے اندر ایک الگ انرجی مل جاتی ہے ویسے ہی جیسے کمپیٹر کو ریفریس کرنے سے دیکھیں اگر آپ کو سچ میں کسی سے دھوکھا ملا ہے تو اس کو بھول جائیے اپنے مند سے بلکل نکال دیجئے کیونکہ سامنے والا آپ کی فیلنگز آپ کی سچی بھاونا آپ کی چاہت کو نہیں سمجھ سکا اپنا پورا دھیان صرف اور صرف خود میں فوکس کیجئے اپنے پیسن پر اپنے کیریئر پر اپنے کام پر اور اپنا سارا غصہ ساری انرجی صرف اپنے کام میں ایک جنون کے ساتھ لگا دیجئے آپ دیکھئے گا ایک دن آپ بہت تچھے اور اونچے انسان بنیں گے اور جس نے آپ کو دھوکھا دیا وہ جب بھی آپ کو کہیں جندگی میں دیکھے گا ایک بار کیا سو بار سوچے گا کہ کاس میں اس کو نہ چھوڑتا تو آج اس کے ساتھ میں ہوتا اور اگر آپ ہمیشہ اسی درد اسی دھوکھا والی بات کو سوچ کر روتے رہیں گے پوری جندگی اور اس سے آپ کا کیریئر ہو کام ہو سب دشٹرگ ہوگا کیونکہ آپ کسی بھی کام میں اپنا سو پرسندی مارک نہیں دے پائیں گے اندر سے آپ کے اندر ایک اداسی چھائی رہے گی آپ کچھ بھی کر بھی نہیں پاؤ گے تب تو دھوکھا دینے والا یہی سوچے گا کہ میں نے اس کو ٹھیک چھوڑ دیا تھا ایسا مت بنیے پلیچ خود کو اندر سے سٹرونگ بنایے اپنے آپ کو پروف کیجئے کہ میں کیا ہوں اور جو سچے دل سے پریم کرتے ہیں ان کے لئے اوپر والا بھی ایک سچے دل والا ہی بناتا ہے دیر میں ہی صحیح وہ جرور ملتا ہے آپ جس کو چاہتے ہو وہ آپ کے لئے نہیں تھا جس کو اوپر والا آپ سے ملا دے وہی آپ کا ہے بس کسی کا پہلا پیار نہیں بلکہ اس کا آخری پیار بنو تاکہ آپ کے بعد اس کو کسی اور کی چاہت ہی نہ رہے دیکھیں چاند کو چاہتوں تو سب ہیں تو کیا چاند کسی کا ہوا نہیں نا پریم کا صحیح ارث تیاغ ہوتا ہے یہ پرانی بات ہے لیکن ہمیسہ سچی رہے گی تو خود کو کبھی کمجور مت ہونی دیجئے ایک انسان کے لئے اپنے پریوار خود کو مت توڑیے بلکہ خود کو الگ بنائیے جو دھوکہ دیتا ہے اس کو کہیں بھی پیار نہیں ملتا تو دوستوں میں اطول ابھی آج چاہوں گا آج کی ویڈیو بس اتنا ہی دوستوں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیج نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اطول موٹیویسن جور کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی میں نے نیا نیا یوٹیوب چینل چالو کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا آثر وارپدان کیجئے